نمسکار میں ہوں دویا بیہاری نیوز میں آپ کا سواگت ہے خبروں کی اوبرنے سے پہلے ایک میدر سرکھیوں پر بیہار کے زلے میں کس فروری کو لگ رہا جاپ کیم سچھا ویبھاگ نے سچھکوں کو دیکھوش خبری سپاہی بھرتی پیپر لکھ ماملے میں اہم سراغ لگے ہاتھ پڑھنا میں بلپت ہو رہے پیروں کے لیے بنے گا سپیسل پارک یہ سسوی جائے سوال کی اس مہان کھلاری نیکی سراہنا اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں سام تک کی بری خبروں کی اور وستار سے بیہار کے زلے میں کس فروری کو لگ رہا جاپ کیم روزگار کی تلاس کر رہی وہوں کے لیے اچھی خبر ہے دراصل پسٹیمی چمپارن جلا مکھیالے بیتیاں کے نیوج نالے بھون میں سرم سنسادن ویبھاگ دوارہ جاپ کیم کا اعجن کیا جا رہا ہے یہ جاپ کیم پہ 21 فروری کو صبح 11 بجے سے لے کر سام کے 4 بجے تک اعجن ہوگا جاپ کیمپ میں سامل ہونے والے اچھک مدواروں کو نسی ایس پورٹر پر ریجسٹریسن کروانا جروری ہے اس جاپ کیمپ میں بھاگ لینے کے لیے مدواروں کو جروری ہے کہ انہوں نے انٹر آئی ٹی آئی ڈپلوما یا سنا تک پاس کیا ہو اس جاپ کیمپ میں کمپنی دوارہ چینلتوں مدواروں کو ماندے کے روپ میں 15 ہجا روپے سے لے کر 17 ہجا روپے مل سکتے ہیں حالانکہ اس جاپ کیمپ سے سمبندید ادھک جانکاری کے لیے اپنی اوج نالے میں بنایا گیا ہیلپ سینٹر پر دور بھاسا سنکھیا سونے چھے دو پانچ چار دو نو پانچ سات تین سات پر جا کر سمپرک کر سکتے ہیں میٹری کی پریکشہ کے لیے تیسرے دن قدچار ماملے میں اتنے پریکشارتی ہوئے نسکاس ہے پندرہ فروری سے آئیوجت میٹری کی پریکشہ میں قدچار کو روکنے کے لیے بہار ودیالے پریکشہ سمیتی دوارہ سکت نگرانی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے میٹری کی پریکشہ کے تیسری دن پورے پردیس سے کل اکتالیس پریکشارتی قدچار کرتے پکڑے گئے قدچار کے ماملے میں ان پریکشارتیوں کو پریکشہ سے نسکاسٹ کر دیا گیا ساتھی خبر یہ بھی آئی ہے کہ پندرہ سے فرجی پریکشارتی پکڑے گئے ہیں جو دوسری کے بدلے میں پریکشہ دے رہے تھے اس فرجی پریکشارتیوں پر بھی سخت کاروائی کی گئی ہے قدچار کے ماملے میں پردیس میں سب سے زیادہ پریکشارتی نالندہ میں پکڑے گئے یہاں سے کل اکتالیس پریکشارتی نسکاسٹ ہوئے ہیں کہیں بھوجپور سے نو گیا میں ساتھ خگریہ اور سہرسہ میں پانچ پانچ بھائی بیگو سرائے گوپال گنج اور انگاباد جہاناباد میں ایک ایک پریکشارتی قدچار کے ماملے میں نسکاسٹ ہوئے ہیں سکچا ویبھاگ نے سکچکوں کو دیکھوش خبری ایک سمیہ تھا اب جب بیہار میں سرکاری سکچکوں کو سمیہ پر ویتن نہیں ملنے کی اکثر سکایت ہوا کرتی تھی لیکن اب سکچا ویبھاگ سکچکوں پر کافی سکتی برت رہا ہے اس سکتی کے ساتھ ہی بے ان سکچکوں کی ویتن کا بھی خاص خیال رکھ رہا ہے خبر آئی ہے کہ اب ہر مہینے ان سرکاری سکچکوں کو ایک تاریخ کو ویتن دے دیا جائے گا بیٹھا کے دوران کیکے پاٹھک نے آدیش دیئے ہیں کیکے پاٹھک کے نردیش کے آب باد ویبھاگ یہ اصطر پر بھی تیاری شروع ہو چکی ہے ساتھ ہی جن بھی نب نیوک سکچکوں کے خاتے میں ابھی تک ویتن نہیں پہنچا ہے انہیں سو جھاب دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پران نمبر کو اصطانانترد کرنے کی پرکریہ پوری کریں تاکہ ان کے ویتن بھی جاری ہو سکے مورتی ویسردن کے دوران دربانگا میں تناب کے ستھی کے بعد گریہ ویبھاگ کا کریکسن سرسوتی پوجا کے افسر پر دربانگا میں پرتیما برسرجن کے دوران دو پکشوں میں جھرپ دیکھنے کو ملے اب اس جھرپ کے بعد سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے دراصل جھرپ کے کارن جو بھی پر بھاوت علاقے میں تناب دیکھنے کو مل رہے تھے ان جگہوں کے حالات کو کابو کرنے کے ادیسے سے سوشل میڈیا پر سترہ سے 19 فوری تک سرکار دوارہ پرتیبند لگا دیے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ گریہ ویبھاگ اس ماملے کو لے کر سکتی برت رہا ہے جس کے تیت وارچسپ فیس بوک ایکس ویچیٹ ٹیلیگرام گوگل پلس سناپ چیٹ سکائی سمیت اور بھی کئی انہیں سوسل سائٹس پر بین لگائے گئے ہیں سپاہی بھرتی پیپر لکھ ماملے میں اہم سراغ لگے ہاتھ 21000 سے بھی ادھیک پدوں پر راج میں 1 اکٹوبر 2023 کو سپاہی بہالی کی پریکشہ عوجود کی گئی تھی لیکن پریکشہ کے دوران پرسنپتر وائرل ہو گئے تھے جس وجہ سے پریکشہ کو رد کرنا پڑا اس ماملے کو لے کر آرچی کپرہ دکائی کی ٹیم دوبارہ جانچ کی جا رہے تھے اب اس ماملے میں کچھ اہم سراغ ہاتھ لگے ہیں دراصل خبر آئی ہے کہ پریکشہ کو لے کر پرسنپتر بیچنے کا ماملہ ہو یا پھر پریکشہ میں امیدواروں کو چلنگ کروانے کا ماملہ یا پھر انہے طرح کے لیندن یا کا ماملہ سبھی حوالے کے اپیوک سے ہوا ہے حالانکہ جات کریں ٹیم کو ابھی تک مکھیہ آروپی کی پہچان نہیں ہو سکی ہے لیکن مکھیہ ٹیم آروپی کو دبوچنے کی پوری قوایت کر رہی بتا دے کہ اس ماملے میں اب تک 212 آروپی گرفتار ہو چکے ہیں ساتھی 70 لوگوں سے پوچھتاج کی جا چکی اور 75 لوگوں پر F.I.R. درج ہو چکے ہیں اپراد چھپا کر پاسپورٹ بنوانے والوں کی اب خیر نہیں کئی بار ایسے ماملے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ اپراد چھپا کر اور پاسپورٹ پر ویجا مانگوانے کی کوسوس کرتے ہیں لیکن گوپال گنج پولس کو ویدیس منترالے نے اپراد چھپا کر پاسپورٹ پر ویجا مانگوانے والوں کی سوچی بنا کر بھیجی ہے ایسے میں لوگوں کی جانج کرنے کے لیے اور ان کے پاسپورٹ کو رد کرنے کے لیے F.I.R. پر بھات نے ایک ایسی جانج ٹیم بنائی ہے جو ویدیس منترالے میں انوزنسہ کرے گی گوپال گنج پولس کو ویدیس منترالے کے طرف سے جو ریپورٹ بھیجا گیا ہے اس کے مطابق کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپراد کو چھپا کر پاسپورٹ بنوانے اور ویجا مانگوانے کے بعد پولس کلیرنس سرٹیفیکٹ بنوانے کے دوران ان کا اپراد پکڑا گیا اب سے ریپورٹ کے سامنے آتے ہی پولس بھی چوکرنا ہو گئی ہے ساتھی ایسے لوگوں کو چنہت کرنے کی تیاری کر رہی تاکہ ان کے پاسپورٹ کو رد کرنے کی انوزنسہ کروائی جا سکے پٹنا میں ویلوپت ہو رہے پیڑوں کے لیے بنے گا سپیسل پارک رازہانی پٹنا میں گائب ہوتے پیڑ کی پر جاتھی کو بچانے کے لیے دو کرو روپے کی لاغت سے سپیسل پارک بنایا جانے کی تیاری کی جا رہی یہ سپیسل پارک گنگا کے کنارے بنایا جائے گا آنے والی اگلی پیڑی گائب ہوتے ان پیڑوں سے اچھوٹی نہ رہے اس لیے کلپ برک پلاس اور پاکڑ جیسے ویلوپت ہو رہے پیڑوں کو سنچت کرنے کے انتظام اس پارک میں کیے جائیں گے سرسکت اصتھائی سمیتی کے صدق سے اندری دیپ چندرونسی نے اس سمبند میں بتایا ہے کہ پٹنا نگر نگم کی انترگر جتنے بھی جمین ہیں انہیں چندھت کیا جائے گا اور اس پارک کو بنایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ ہمارا ادھے سے ایسے پیڑوں کو سنگرکشت کرنا ہے اور اسے عام لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ بے اس کے مہت وار آس دیئے گن کو سمجھ سکے پٹنا میں اتنی کوششوں کے بعد بھی کم نہیں ہو رہے سرک ہاتھ سے پٹنا پولیس دوارہ سرک درکھٹنا کو کم کرنے کے لئے کئی ایکسن لیے گئے ہیں جس میں فائن میں اضافہ کی ساتھ چاہت آن لائن مانیٹرنگ تک سامل ہے باب جود اس کے سرگوں پر یواؤں کے باہنوں کے سپیڈ کم نہیں ہو رہی دس وجہ سے پٹنا کے سرکوں پر کئی ایکسن ان کے ماملے سامنے آ رہے ہیں بیتے ایک سال میں تین سو نبی سرک حد سے پٹنا میں سامنے آ چکے ہیں دن میں سے دو سو چالیس لوگوں نے اپنی جان کوا دی اور دو سو اسی لوگ امبھی روپ سے گھائل بھی ہوئے ساتھ سے ایک سال میں پچاس کرو روپے کا چلان پٹنا میں تین لاکھ انٹھاون ہزار چار سو گاریوں کا کٹا جا چکا ہے پوریس کے ایک آنکھرے کے مطابق ہر دن پٹنا کے لوگ پندرہ لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھر رہے ہیں بحیث پر سوار ہو کا لالو یادف سے ملنے پہنچا یہ یو وقت آپ نے کئی بار فلم سیلیبریٹی کے فینس کے بارے میں سنا ہوگا لیکن بیہار میں لالو یادف کی پرستدی بھی کسی فلم سیلیبریٹی سے کم نہیں ہے دراصل مزفر پور کے رہنے والے جتندری رائے لالو یادف کے اتنے بڑے فین ہیں کہ وہ لالو یادف کو بھگوان مانتے ہیں لالو یادف کو لے کر ان کی دیوان کی ایسی کہ اپنے بھگوان بھگوان کی بھینس پر سوار ہو کر پٹنا کھلی نکل پڑے ان کی بس ایک ہی اکھچا ہے یہ لالو یادف سے ایک بار سامنے سے ملے کہ اپنے بھائس پر بھینس پر سوار ہو کر چلا رہے میں اپنے بھگوان کے در وار چلا رہے جب اس فینس س پوچھا گیا جب اس فینس سے پوچھا گیا کہ آپ آخر پھر لالو یادب سے ملنا کیوں چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو بھی صرف لالو یادب کو ہی بتائیں گے ایک دیسے ایک چناب کا جدیوں نے کیا سمرتن لوگ سبا اور ویدھان سبا کے چناب کو ساتھ کرنے کے لیے بیہار کے مکہ منتین تیس کمار کی پارٹی جدیوں بھی سمرتن میں ہے دراصل جدیوں سنسدیے دل کے نیتا للن سنگھ اور بیہار کے پورو منتری سنجا کمار جہاں نے ون نیسن ون الیکشن کے پرتی اپنا سمرتن دیا ہے انہوں نے سنیوار کو دلی میں پورو راشپتی رامنات کوبند کے ادھاکستا والی ہائی لیول کمیٹی سے ملاقات کے دوران جدیوں کا گیاپن سوپا اس کی جانکاری سوسل میڈیا کے جریعے سنجا جھادوارہ دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ جدیوں ادھاکچے وہ مکہ منتین تیس کمار شروع سے ہی ایک دیس ایک چناب کی نیتی کے سمرتک رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ چار کرسی روڈ میپ بیہار میں ورس 2008 سے ابھی تک لاغ ہوئے ہیں کرسی روڈ میپ کے تحت سرکار کی جو بھی یوج نائے تھی وہ پوری طرح سے فیل رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کرسی روڈ میپ میں بڑا گھوٹالہ ہوا ہے اس لئے سب سے پہلے سرکار کو کرسی روڈ میپ کی جانچ کروانی چاہیے اس سمبند میں انہوں نے بتایا کہ سرکار میں رہ کر بھی سرکار کو پیت پتر انہوں نے لکھا تھا لیکن اس کو لے کر سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اب جب کئی ویبھاگوں کی جانچ سرکار دوارہ کروائی جا رہی تو مانگ کریں گے کہ کرسی روڈ میپ کی جانچ بھی کروائی جانی چاہیے انڈیا گھٹ بندن پر نتیز کمار کی پرتکریہ ابھی حال میں ہی انسی پرموک فاروق عبداللہ اور آر ایل ڈی پرموک جین سنگھ کے انڈیا گھٹ بندن سے دوری بنانے کی بات سامنے آئی تھی اب اسی کو لے کر نتیز کمار کی پرتکریہ بھی سامنے آئی ہے اس لئے کر نتیز کمار نے کہا ہے کہ ہم تو بڑی کوسس کیے تھے ہم نام بھی دوسرا دے رہے تھے پہلے لوگ ناراض ہو رہے تھے گھٹ بندن کے لئے اس نام کے پکس میں ہم نہیں تھے کیونکہ میرے من میں کچھ اور تھا اور اب کچھ نہیں چل رہا گھٹ بندن سے الگ ہونے کے بعد سب کچھ بتا دیئے ہیں آگے انہوں نے کہا کہ ہم بیہار کی جنتہ کے لئے کام کر رہے ہیں اور کتنا کام ہو رہا ہے جنویس باس یادرہ پر نکلیں گے تیجسوی ہینا صحاب سے ہو سکتی ہے ملاقات مہا گھڑ بندن کی سرکار ٹوٹنے کے بعد تیجسوی یادرہ جنتہ کے بیچ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اب اس سے بیچ خبر آئی ہے کہ وہ جنویسوا سیاترہ 20 فروری سے شروع کرنے والے ہیں اس سیاترہ کے مادرم سے تیجسوی جنتہ کے بیچ اپنی پارٹی کو مجبوط بنانے کے پریاس کریں گے ساتھ ہی لوگوں سے بات چیت کریں گے تیجسوی اپنے سیاترہ سے ان نیتاؤں کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں گے جو لمبے سمیہ سے راجت سے دوری بنا کر چل رہے ہیں خبر ہے کہ اسی قریب میں پورو سانسط صاحب بدین کی پتنی ہینا صاحب سے بھی ملاقات تیجسوی کر سکتے ہیں تیجسوی کی 20 فروری سے شروع ہونے والی کی جنویسوا سیاترہ 22 فروری کو صبح سارے 10 پجے کے قریب میں سیوان پہنچے گی جہاں تیجسوی کی ملاقات ہینا صاحب سے ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ پورویدھان سبا عدیق سبت بیہاری چودری دوارہ سیاترہ کی جانکاری پریس کانفرنس کے جریعے دی گئی ہے دو لاکھ سے بھی ادھک ہیوان کے سکچک بہالی کو پرسانت کسو نے بتایا فراڈ مہا گڑبندن کی سرکار میں دو لاکھ لوگوں کو بیہار میں سکچک کی نوکری دینے کو لے کر راجت ہو یا فر جدیو دونوں ہی سے اپنا کریڈٹ بتا رہے ہیں لیکن بیہار میں اتنے بڑے ہستر پر دو لاکھ سے بھی ادھک ہیوان کو سکچک کی نوکری دینے کو پریسانت کسو نے فراڈ بتایا ہے جن سراج کے سوتردھار پریسانت کسو نے کہا ہے کہ مہا گڑبندن سرکار میں دو لاکھ سے ادھک سکچکوں کو دیا گیا روجگار سب سے بڑا فراڈ ہے اس میں آدھے سے زیادہ لوگ بے تھے جو پہلے سے نیوجت سکچک تھے اب انہیں راج کرمی بنا دیا گیا ہے تو یہ نیا روجگار نہیں ہے دوسرا جو نیا لوگوں کو روجگار ملا اس میں آدھے سے زیادہ بیہار کے نہیں ہیں پریسانت کسو نے آگے کہا کہ نتیس کمار بے وکوف آدمی کھرے ہو کر خود ہی گنوا رہے تھے کہ بارہ یا تیرہ راجے کے لوگ یہاں آکر سکچک بنے ہیں لیکن اسے سرکار کی ہمت نہیں تھی کہ سنکھیا جاری کر بتائیں کہ کتنے بیہار کی نئی یوہ کو نوکری دی ہے یسسوی جیسوال کے اس مہان کھلاری نے کیسا رہنا یوہ سلامی بلے باد یسسوی جیسوال نے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے جا رہے تیسرے تیسٹ میچ میں صدق لگایا ہے اب یسسوی جیسوال کے اس بلے باجی کی ہر کوئی سراہنا کر رہا اب یسسوی جیسوال کی ساندار بلے باجی کو دیکھ کر انگلینڈ کے پور کپتان کیون پیٹرسن کا بیان بھی سامنے آیا ہے کیون پیٹرسن نے سوسل میڈیا کے جریعے لکھا کہ وہ پچھلے کچھ ہفتہ سے یسسوی جیسوال کو بہت نجدیک سے فالو کر رہے ہیں یسسوی جیسوال ہر جگہ ستک بنا سکتے ہیں اور ان کے حساب سے بے ایک دن اس کھیل کے مہان کھلاری بنیں گے بیٹے دن ہمارے دورہ پوچھے کے سوال کا آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں نے جواب اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں آج کے سوال کیوں آج کا سوال ہے آپ کے چھتر میں مکھی روپ سے کس فصل کی کھیتی ہوتی ہے آپ اپنا جواب ہمیں ہمارے کومنٹ سکسن باکس میں لکھا جرور بتائیں آج کے لئے اتنا ہی بیہار کے تمام خبروں کے ساتھ بلے رہنے کے لئے دیکھتے رہے بیہاری نیوز اور ساتھی اگر آپ یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا اگر آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو فالو کرنا نہ بھولے دھنیواد